ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ہماری لیٹی پر مبنی ہے فیئر ٹرائل کے حق سے محروم کیا گیا احتساب برادرکان عواز شریف کے خلاف تینوں ریفرنسز یکچہ کرنے سے صاف انکار درخواست مستعد کر دی سابق وزیر آزم کو کٹہرے میں بلا کر الگ الگ پر دے جرم آئے صدر نون لیگ کا صحت جرم سے انکار ریفرنسز کی سماس پندھرہ نویمبر تک ملتبی کیل بری فونڈ کے معاملے پر نیب ریفرنس میں احتساب عطالت نے مریم نواز اور کیپٹن صدر ریٹائٹ کی درخواست منظور کر لی جال سازی کی دفعہ ہٹانے کا حکم شریف خاندان کا شہانہ پروٹیکول آج بھی برقرار کڑی سیکیورٹی احتساب عدالت آمد اور روانگی ہوئی پر جوش کارکن نعرے لگاتے رہے اساس اجاد ریفرنس میں ساغڈار کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اس ساغڈار نے استدعہ کی ہے کہ طبی معاینے کے لیے بیرون ملک ہیں ریفرنس پر کاروائی نمائندے کے ذریعے آگے بڑھائی جائے آئین کی پاسداری کے لیے نواز شریف عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ آئین پامال کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں مریم اورنگزیب کی تنقید کہا پارلمنٹ اور عدلیہ پر حملہ کرنے والوں کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا دانیال عزیز میں کہنا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف سیاسی مقدمہ بنایا گیا ایسی سی پی کے ریپورٹ منگوائیں پتا چل جائے گا کون صادق اور امین ہے نواز شریف پر داغ لگتا رہے گا خرشی شاہ کا تفسرہ کہا جو چیزیں پہلے نہیں تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈال دی عدالت کے شیر میں سارا نچوڑ موجود ہے مخالفین ہم پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے شہباز شریف کا رد عمل کہا عوام کے ذہنوں میں ماضی کے حکمرانوں کی لوٹ مار کی داستانیں اب بھی تازہ ہیں سپریم کورٹ میں امران خان اور جہنگیر ترینہ اہلی کیس کی سماد جاری چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اپنین بینچ مقدمے کی سماد کر رہا ہے مقلہ کے دلائل جاری مزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا نیول ہٹ گوارٹس کا دورہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا مزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام ہوگا ملکی داخلی صورتحال پر گفتگو ہوگی مختلف ممالک سے کیے گئے محایدوں کی منظوری بھی دی جائے گی چترال میں تحریک انصاف نے میدان لگا لیا عمران خان پھر سیاسی حریفوں کو للکاریں گے جلسہ گاہ میں انتظامات جاری نئی حلقہ بندلیوں کے معاملے پر آئینی بل کا معاملہ عیاس صادق کی زیر صدارت پارلمانی رہنماؤں کا اجلاس جاری گزشتہ روز بھی اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں پرائیویٹ سکولوں کی فیصوں میں پانچ فیصد سے زائد اضافے کے خلاف والدین کی درخواست پر سمار عدالت نے زائد فیصوں کے خلاف حکم امتنا میں بارہ دسمبر تک توسی کر دی لہور سمیت پنجاب ہر میں سموک کا راج برقرار زمینی اور فضائی ٹریفک متاثر صوبے میں سکول کھلنے کا وقت نو بجے کر دیا گیا نئی دہلی میں سموک کی وجہ سے آج سکول بند سعودی اتحادیوں کی جانب سے زمینی فضائی اور بحری ناکہ بندی کے بعد یمن میں خوراک اور تیل کا شدید بہران ہر دس منٹ بعد ایک بچے کی موت دو کروڑ افراد متاثر اخواب متحدہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کی اپیر شمالی کوریا ہمت مت آزمائے ڈانلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ سے خطاب میں خبردار کر دیا یہ بھی کہا کہ موسیقی